اسلام علیکم تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس گاڑی کے اوپر ایل ایس موڈ یعنی ایمرجنسی لائٹنگ جو تھی اس کے اوپر انسٹال کی تھی تو اس ویڈیو میں اب ہم اس گاڑی کو مکمل طور پر پولس گاڑی میں چینج کریں گے یعنی اس کے اوپر ٹکچر جو ہے وہ اپلائے کریں گے تو یہاں پر اس گاڑی کے اوپر ہم کیسے ٹکچر جو ہے وہ اپلائے کریں گے اس کے لئے ہمیں اس گاڑی کے جو ہے ٹمپلیٹس میک کرنے پڑیں گے تو وہ بہت اور سمپل سا طریقہ ہے زیم آرڈر میں لیکن آپ نے اس ویڈیو کو گوھر سے دیکھنا ہے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی ورنہ نہیں تو یہاں پر جلدی سے پھر ہم اپنا ورک جو ہے اس کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پر اب ہم اس فائل کو کلوز کر دیتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے آپ نے اوپن آئی وی کو اوپن کر لینا ہے اوپن آئی وی کو جیسی آپ اوپن کر لیں گے آپ نے ایڈٹ موڈ کے اوپر کلک کر کے سب سے پہلے اس کو انیبل کر لینا ہے اب یہاں پر آپ نے آجنا ہے ایکس چونسٹ ای میں تو یہاں پر میں نے ایکس چونسٹ ای میں اس گاڑی کو ریپلیس کیا ہوا تھا تو آپ نے بھی اس گاڑی کو یہی پر ریپلیس کر لینا ہے یہاں پر لیول میں آجائیں جی ٹیئے فائف اور وہیکلز آر پی ایف میں آجائیں اب یہاں پر آپ نے ٹائپ کرنا ہے پولیس تو کیونکہ میں نے اس گاڑی کو پولیس گاڑی کے ساتھ ریپلیس کیا یہاں پر جیسے میں پولیس کا نیم یہاں پر ٹائپ کروں گا تو یہاں پر یہ گاڑی جو ہے ہمیں شو ہو جائے گی تو یہاں پر فیلحال میں نے اس گاڑی کو اس گاڑی کے ساتھ اس لیے ریپلیس کیا تھا کیونکہ یہاں پر یہ جو لائٹیں ہیں اوریجنل گاڑی میں چلا کر دیکھا تو یہاں پر اس کے کلر جو تھے وہ چینج نہیں ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے میں نے اس کو پولیس گاڑی میں چینج کیا تو اس کی یہ جو میں نے لائٹیں انسٹال کی تھی تو یہاں پر اس کی جو لائٹ ہیں وہ بلنک ہونا شروع ہو گی تھی اوریجنل کلر میں تو یہاں پر اس وقت یہ ہمارے پاس سمپل مادل ہے تو اس کی باڈی کے اوپر ہم ٹکچر جو ہے ان کو اپلائے کریں گے وہ بھی ٹیمپلیٹس بنا کر تو یہاں پر جلدی سے پھر ہم اس مادل کو ایکسپورٹ کر لیتے ہیں اس مادل کی یہ جو ہائی والی فائل ہے ہم اس کو یہاں سے نکال کر دیکسٹوپ کے پر رکھ لیں گے اب یہاں پر آپ نے سیکنڈ کام کیا کرنا ہے اس کے یہ جو ٹکچر والی فائل ہے اس کو بھی یہاں پر نکال کر رکھ لیں اب یہاں پر ایک اور کام آپ نے کرنا ہے یہاں پر اس فائل کا یہ جو نیم ہم نے ٹائپ کیا اس کو کلیر کریں اور یہاں پر آپ نے V,E,H,S ٹائپ جیسے کر دینا ہے تو یہاں پر آپ کے پاس مزید چار ٹکسٹر جو ہیں گیم کے وہ آ جائیں گے جیسے کہ یہ ویشیر وائٹیڈی ویشیر آرمی، ویشیر ٹرک ویشیر وان کے نام سے یہ آپ کے پاس ٹکسٹر جو ہیں وہ آ جائیں گے تو یہاں پر آپ نے ان تمام ٹکسٹر کو سیلیکٹ کر کے ڈیکسٹر کے اوپر رکھ لینا ہے تو یہ لازمی آپ نے ٹکسٹر جو ہیں ان کو کوپی کر کے دیکسٹوپ کے اوپر رکھنا ہے اور ان کو اس گاڑی کے ساتھ امپورٹ کر دینا ہے زیم آرڈر میں اب یہاں پر ہم اپنا زیم آرڈر جو ہے اس کو اوپن کر لیتے ہیں تو یہاں پر ٹوٹل ہمارے پاس سکس فائلیں ہیں ایک تو گاڑی کی ہے اور پانچ ٹیکسر والی فائلیں ہیں ہمارے پاس تو یہاں پر اب ہم اپنا جو زیم آرڈر ہے اس کو اوپن کر لیتے ہیں تو یہ جو فرسٹ وینڈو ہے. ہمارے پاس آپ نے اس کو رکھ لینا ہے لیفٹ رائد گو بیک اور ٹاپ کے لیے. اس کے بعد یہاں پر اس ونڈو کا آپ نے رکھ لیں 3 کلک کریں. اب ہمارے پاس جو گاڑی کو سیりیک ہو کر آ جائے گی. اب ہم نہیں ہیں جبراحہ، آپ کو ایڈ کے نام کا ایک اپشن نظر آ رہا ہے. آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے تو تو یہاں پر ہم گاڈی کے یہ جو پانچ ٹکچر ہیں ان کو یہاں پر ایڈ کر لیں گے یہاں پر آپ نے ایک ایک کو سیلیٹ کر کے یہاں پر اوپن کر لینا ہے یہاں پر ایڈ کے اوپر کلک کر کے آپ نے تمام ٹکچر جو ہے وہ ان کو امپورٹ کر لینا ہے ایک ایک کر کے تو یہاں پر ہمارے پاس جو پانچ ٹکچر فائل تھی وہ تمام کی تمام امپورٹ ہو چکی ہیں گاڈی کے ساتھ اب یہاں پر ہم گاڈی کو امپورٹ کر لیتے ہیں زی مولڈر میں تو یہاں پر ہمارے پاس جو دو فائلیں میسنگ ہیں ان کو ہم بعد میں ارجسٹ کر لیں گے ٹکچر کے ساتھ یہاں پر ابھی ہم اس کو کلیر کر دیتے ہیں اور L0 کے اوپر ہم کلک کر دیتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس جو گاڑی ہے وہ مکمل طور پر شو ہو جائے گی اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کے ساتھ مکمل جو ٹکچر ہیں وہ سارے کے سارے یہاں پر امپورٹ ہو چکے ہیں اب اس ونڈو کو آپ نے چھوٹا کر لینا ہے اور یہاں پر ہمارے پاس پریسپیکٹیو والی جو ونڈو ہے اس کو آپ نے بڑا کر لینا ہے اب یہاں پر اٹھ کو پریس کریں اور آپ گاڑی کو کسی بھی طرف موو کر سکتے ہیں اب یہاں پر آپ نے کوارڈر کے اوپر آجنا ہے اور یہاں پر سیمپل گاڑی کو مکمل سیلیکٹ کر لیں چاروں طرف سے تو یہاں پر جیسی آپ نے گاڑی کو سیلیکٹ کر لینا ہے اب آپ نے آجنا ہے پالیگون کے اوپر جیسی آپ پالیگون میں آجیں گے گاڑی کے اوپر آ کر آپ نے لیفٹ کلک جو ہے اس کو ایک مرتبہ پریس کر دینا ہے تو یہاں پر ہمارے پاس جو گاڑی ہے وہ پولیگورن میں ایڈ ہو جائے گی اب یہاں پر ہم اس کا ٹیمپلیٹ میک کریں گے تو وہ کیسے آپ میک کر سکتے ہیں بہت ہی سمپل اور آسان سا طریقہ ہے یہاں پر آپ نے پائے مٹیریل جو ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے اور یہاں پر ہمارے پاس ویکل جنریک پینٹ والی جو فائل ہے وہ آجے گی اگر آپ کو ویکل کی سکن کا نہیں معلوم تو وہ طریقہ آپ کو میں ابھی بتا دیتا ہوں ابھی یہاں پر میں اس کو کلوز کر دیتا ہوں تو یہاں پر ابھی میں مٹیریل بروزر جو ہے اس کو اوپن کر لیتا ہوں تو یہاں پر آپ کے پاس یہ تمام مٹیریل بروزر ہے تو یہاں پر آپ نے ایسے ایک ایک کو ہائیڈ کر کے چیک کرتے جانا ہے جیسے یہ میں پینٹ والے اپشن کے اوپر آ جاؤں گا تو یہ دیکھیں گاڑی کا جو پینٹ والا پات ہے وہ ہائیڈ ہو چکا جیسے میں پھر اس کو چیک لگا دیتا ہوں تو یہ گاڑی کا پینٹ جو واپس آ جاتا ہے تو یہاں پر یہ جو پینٹ والی فائل ہے آپ نے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے بائی میٹریل میں تو اس فائل کو اوپن کریں اور یہاں پر اس کو آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے اب یہاں پر لاس کے اوپر آپ نے آ کر سیلیکٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے تو اب یہاں پر جو ہماری گاڑی کا میٹریل ہے بوڈی شیل والا جو پاتھ ہے اس وقت وہ مکمل سیلیکٹ ہو چکا ہے اب یہاں پر آپ نے کیا کرنا موڈی فائی میں واپس آ جانا ہے یہاں پر آپ نے ڈیٹیچ پولی گون کے اوپر آپ نے کلک کر دینا اور یہاں سب سے پہلے آپ نے پولیس فائل کو پلاس کے اوپر کلک کر دینا چیس پلاس کے اوپر کلک کر دیں تو یہاں پر آپ کے پاس لاز کے اوپر کوئی فائل نہیں جیسے ہم یہاں پر گاڑی کے اوپر لیفٹ کلک کو پریس کریں گے تو یہاں پر ہمارے پاس یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دور ڈی سائیڈ نیم کی ایک فائل جو ہے وہ میک ہو جائے گی گاڑی کا مکمل طور پر جو بوڈی شیل والا پاتھ ہے وہ یہاں پر ہمارے پاس میک ہو چکا ہے یہاں پر ابھی میں تمام فائلوں کو ہائیڈ کر دیتا ہوں اور اس فائل کو شو کر لیتا ہوں تو یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ہمارے پاس مکمل جو بوڈی ہے وہ شو ہو چکی ہے اب ہم اس بوڈی کے ٹیمپلیٹس کیسے بنائیں گے وہ بہت سمپل اور آسان سا طریقہ یہاں پر ابھی ہم اس ونڈو کو چھوڑا کر لیتے ہیں تو یہاں پر یہ آر ریڈی ہمارے پاس یہ جو فائل ہے یہ سیلیکٹیڈ ہے تو آپ نے یہاں پر کریئٹ کے اوپر آجنائیں کوپی کے اوپر کلک کر دیں اور یہاں پر اس فائل کو سیلیکٹ کریں اور اس فائل کے اوپر آپ نے پانچ اس کی کوپی جو ہیں وہ میک کر لینے ہے تو یہاں پر ف��log پھر آپ نے اس کو موف کر انہیں بانی 100 puta در کرد ہیں تو یہاںپر ہمارے پاس اس کی پانچ کوپی جو ہیں وہ بن چکی ہیں اب یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ان تمام کو یوی مائپر میں ایک کر لینا ہے ایک ایک فائل کو یہاں پر ہمارے پاس یہ جو پانچ پائل ہیں وہ میک ہو چکی ہیں اب آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا یہاں پر ابھی زیملر کو آپ ہائٹ کر دیں اب یہاں پر آپ نے اڈاوپ فٹو شوپ کو اپن کر لینا یہاں پر create new کے اوپر آجیں تو یہاں پر آپ کے پاس اگر یہ والی فائل ہے 248 multiply 248 تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو یہاں پر آپ نے پیکزل کے اوپر کر لینا ہے اور یہاں پر آپ نے manual size 248 downside کے اوپر بھی 248 size دے کے اس کو یہاں پر create کر لینا ہے تو یہاں پر یہ white texture جو ہے وہ ہمارے پاس make ہو جائے گا اب یہاں پر آپ نے کیا کرنا فائل کے اوپر آجیں export کے اوپر کلک کریں اور یہاں پر quick export as png کی اوپر آپ نے کلک کر کے اس فائل کو png میں create کر لینا ہے تو یہاں پر ہم skin کا name اس کو دے دیتے ہیں skin2 اس کو یہاں پر save کر لیتے ہیں اب اس فائل کو ہم یہاں سے close کر دیتے ہیں اور اس کو ابھی hide کر دیتے ہیں adopt photoshop کو اب یہاں پر ہم zimolor کو واپس open کر لیتے ہیں اور یہاں پر اب ہم texture browser میں آئیں گے تو ہمارا یہاں پر texture ایک missing تھا اب اس texture کو ہم یہاں پر add کر لیں گے یہاں پر add کے اوپر کلک کر دینا ہے آپ نے تو یہ skin2 کے نام کا ہے ہمارے پاس texture آ چکا ہے اس کو open کر لیں تو یہ last کے اوپر ہمارے پاس 248 multiply 248 والی فائل جو ہے وہ آ جائے گی اب یہاں پر آپ نے اس کو ok کر دینا ہے تو یہاں پر اب ہم اس کا ایک material make کریں گے آپ نے یہاں پر material browser کے اوپر آ جانا ہے اور یہاں پر یہ جو paint والی فائل ہے اس کی ہم ایک duplicate file یہاں پر create کریں گے یہاں پر simple آپ نے copy کے اوپر click کر دینا ہے تو یہ downside کے اوپر یہ new material کے نام کی یہ ہمارے پاس جو فائل ہے وہ آ چکی ہے اب یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر اس فائل کا یہ جو name ہے اس کو اوپر آپ نے click کر دینا ہے اس name کو یہاں پر select کریں اور copy کر لینا ہے اس name کو اب یہاں پر click کر کے اس کو save کر دیں downside کے اوپر آ جائیں یہ new material والی جو فائل ہے اس کے اوپر click کریں اس کا یہ جو name ہے اس کو ختم کریں تو یہاں پر ہم پہلے type کریں گے skin2controlV یہ فائل ہم آگے add کر دیں گے اب یہاں پر آپ نے ایک اور کام کرنا ہے یہاں پر یہ one لکھا ہے اس کو آپ نے remove کر کے to لکھ دینا ہے paint to number کا آپ نے اس کو name دے دینا ہے اب یہاں پر آپ نے اس کے اوپر click کر دینا ہے اور اس file کو آپ نے select کر لینا ہے یہاں پر آپ نے اس page کے اوپر آ جانا ہے اس page کے اوپر آ کر آپ نے یہاں سے side سے پکڑ کر down side کے اوپر آ جانا ہے یہاں پر یہ جو detail والا box ہے اس کے اندر آپ نے آ جانا ہے texture map کے اوپر یہ جو texture map والا material ہے اس کو ہم یہاں پر change کر دیں گے آپ نے اس کے اوپر click کر دینا ہے ہم نے یہاں پر جو نیو ٹکچر ایڈ کیا ہے ہم یہاں پر اب اس کو ایمپورٹ کریں گے یہاں پر آپ نے اب آل ٹکچر کے اوپر کلک کر دینا ہے اب یہاں پر لاس کے اوپر آجئے ہیں تو یہ ٹکچر جو ہے ہمارے پاس سکن ٹو والا آجئے گا اس کو آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے اور اکی کر دینا ہے اب یہاں پر یہ جو ہمارا ٹکچر ہے وہ اس میں ایڈ ہو چکا ہے اب یہاں پر سیمپل آپ نے کیا کرنا ہے اس فائل کو کلوز کر دیں اب یہاں پر آپ نے ایک اور کام کرنا ہے پہلے یہاں پر اس فائل کو پکڑ کے سکین سیلیکشن میں آپ نے دو مرد بار ڈال دینا ہے اور یہاں پر آپ نے اوکے اب کر دینا ہے تو یہ فائل ہمارے پاس مکمل طور پر سیو ہو چیئے اب یہاں پر گاڑی کی ہمارے پاس ہے لیفٹ سائیڈ اس میں تو یہاں پر پہلے ہم اس ٹیمپلیٹ کو میک کر لیں گے یہاں پر آپ نے اس کے اوپر رائٹ کلک کرنا ہے اور میپنگ کے اوپر آجائے ایڈٹ یو وی میں آپ نے اس کو لے آنا ہے ہمارے پاس یہاں پر ایڈٹ یو وی میپنگ کا ایک نیو بوکس اپن ہو جائے گا اب یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے جنریٹ نیو کے اوپر اس کے بعد یہاں پر آپ نے یہ سیٹنگ یہی رہنے دینی ہے اس کے بعد نیچے آکر آپ نے فورس میپنگ آن ٹو کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے تو یہاں پر آپ نے ڈیفالٹ مٹیریل کو ختم کرکے جو ہم نے اپنا نیو مٹیریل میک کیا ہے پینٹ ٹو کے نام سے اس کو یہاں پر آپ نے یہ جو نیم ہم نے ایڈ کیا ہے ہم نے اس کو یہاں پر سیلیک کر لینا ہے اور یہاں پر ہم اس کو اب اوکے کر دیں گے تو یہاں پر یہ مٹیریل میک ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لے گا تو یہاں پر یہ جو مٹیریل ہیں ہمارا میک ہو چکا ہے ابھی یہاں پر آپ کو یو وی میپر میں اس کو چیک کروا دیتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس فائل کو ابھی میں بڑھا کر لیتا ہوں سب سے پہلے آپ نے اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے اور یہاں پر موڈیفائی میں آ کر موف ٹول کی مدد سے آپ نے اس کو یہاں سے اٹھا کر ادھر لیانا ہے اب یہاں پر اس ونڈو کو آپ پھر چھوڑا کر لیں تو یہ والی فائل ہمارے پاس ایڈ ہو چکی ہے یو وی میپر میں تمام فائلیں پہلے یہاں پر آپ نے ہائٹ کر دینی ہے اور اس فائل کو ہم یہاں پر اوپن کر لیتے ہیں اب یہاں پر ہم اس فائل کو یہاں پر سیلیکٹ کر لیتے ہیں سیلیکٹ آپ کی فائل تب ہوگی جب یہاں پر کوارڈر کے اوپر کلک ہوگا اگر آپ کوارڈر کے اوپر کلک نہیں کریں گے تو یہ فائل آپ کے پاس سیلیکٹ نہیں ہوگی آپ نے یاد رکھنا ہے کوارڈر کے اوپر کلک ہونا چاہیے تو آپ کسی بھی جگہ پر ورک کرتے رہے ہیں تو وہ آپ کی فائل جو ہے سیلیکٹ ہوتی رہے گی اب ہم اس فائل کا ٹیمپلیٹ میک کریں گے لیکن یہاں پر آپ نے ونڈو جو ہے اس کو رائٹ سائٹ کی طرف کر لینا ہے تو یہاں پر ہم رائٹ سائٹ کی طرف ٹیمپلیٹ کو میک کریں گے یہاں پر اس کے اوپر رائٹ کلک کریں میپنگ کے اوپر آئیں ایڈٹ یووی کے اوپر آجائیں اور یہاں پر اس کے اوپر سمپل آپ نے کلک کر دینا ہے تو یہ بھی آپ کے پاس میک ہو جائے گا ٹیمپلیٹس تو یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں مارے پاس جو ٹو ٹیمپلیٹس جو ہیں وہ یو وی میپر میں آ چکے ہیں ابھی ہم اس فائل کو پھر سیلیٹ کر لیتے ہیں اور یہاں پر ادھر کر دیتے ہیں ان دونوں کو اب یہاں پر اس فائل کو پھر چھوٹا کر دیں اب یہاں پر یہ فائل بھی ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کو یہاں پر ہائٹ کر دیتے ہیں اب اس فائل کو اوپن کر لیں اور یہ فائل جو ہے ہمارے پاس آ جائے گی اب یہاں پر ہم اس کا جو ٹاپ ویو ہے اس کو یہاں پر رکھ لیتے ہیں تو یہاں پر آپ نے پھر تاپ سائیڈ کا یہ جو ویو ہے اس کو یہاں پر لے آنا ہے اور یہاں پر آپ فائل کو سیلیکٹ کر لیں پھر اس کے اوپر رائٹ کلک کریں میپنگ ایڈٹ ہیو بھی میپنگ اور اس کو اوکے کر دینا آپ نے تو یہاں پر یہ ہمارے پاس جو ٹیمپلیٹ ہے وہ بھی میک ہو چکا ہے ابھی اس کو بھی ہم یہاں پر سیلیکٹ کر لیتے ہیں پہلے تمام فائلیں اب ہم یہاں پر unsylیکٹ کر لیتے ہیں none کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پر left کلک کریں تو یہ تمام فائلے unsylیکٹ ہو جائیں گے پھر quarter کے اوپر آپ نے کلک کر کے اس کو select کر لینا ہے اور modify میں آ کر move tool کے اوپر کلک کر کے اس کو یہاں پر رکھ لینا ہے اب یہاں پر ہماری تین فائلیں جہاں وہ add ہو چکی ہیں اب یہاں پر ہم front اور back والی جو فائل ہے اس کو یہاں پر add کریں گے تو یہاں پر اس فائل کو اب ہم hide کر دیتے ہیں اس فائل کو اب ہم شو کر لیتے ہیں یہاں پر اس کو بھی ہم سلیٹ کر لیں گے اور یہاں پر ہم فرنٹ سائیڈ کے اوپر لے آتے ہیں تو فرنٹ سائیڈ کے اوپر ہم یہ جو بمپر ہے اس کے اوپر خود با خود ٹکچر جو ہے وہ ایڈ کر لیں گے یہاں ڈاؤن سائیڈ کے اوپر ہے تو یہاں پر ابھی ہم اس کا جو ٹیمپلیٹ ہے اس کو بھی میک کر لیتے ہیں رائٹ کلک میپنگ ایڈٹ یو بھی اور یہاں پر اوکے کر دیں اب یہاں پر یہ فائل جو ہے ادھر ہمارے پاس یہ بھی ایڈ ہو چکی ہے ابھی ہم اس کو بھی سیلیکٹ کر کے ڈاؤن سائٹ کے اوپر تھوڑا سا یہاں پر موف کر دیں گے تو یہاں پر یہ فائل جو ہے وہ بھی ہماری ایڈ ہو چکی ہے اس کو ڈاؤن سائٹ کے اوپر ہم نے موف کر لیا ہے تھوڑا سا اور کر دیتے اب یہاں پر اس فائل کو ہائٹ کر دیں اور اس کو شو کر لیں یہ آر ریڈ ہمارے پاس سیلیکٹڈ ہے اس کا مطلب اس کے اوپر ہم نے ورک کر لیا ہے تو یہ جو فائل ہے یہ ہمارے پاس ابھی سیلیکٹ نہیں کیونکہ یہاں پر ابھی میں آپ کو دکھا دینا ہوں یہ بھی سیلیکٹڈ ہے یہ بھی سیلیکٹڈ ہے یہ بھی سیلیکٹڈ ہے یہ بھی اور یہ جو فائل ہے یہ اس وقت سیلیکٹ نہیں تو اس فائل کو ہم یہاں پر سیلیکٹ کر کے یہاں پر بیک جو ہے وہ کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بیک سائیڈ آ چکی ہے اب اس کا بھی ہم یہاں پر ٹیمپلیٹس جو ہے وہ میک کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ نے پھر اس کے اوپر رائٹ ٹلک میپنگ ایڈٹ یو بھی اور یہاں پر اس کو اکی کر دینا ہے تو یہاں پر ہمارے جو مکمل ٹیمپلیٹس میک ہو چکے اب ہم اس ونڈو کو بڑھا کر لیتے ہیں اب یہاں پر ہم ان کو ارجسٹ کریں گے یہ ایک تو ہمارے پاس فرنٹ ہے اور یہ بیک والا ہے تو ہم ان کو یہاں پر ارجسٹ کر لیں گے تو یہاں پر ہم بیک والا جو یہاں تک سیلیکٹ کرتے ہیں اور یہاں پر اس کو مو کر کے ادھر لے آتے ہیں باقی اس ٹیمپلیٹ کو ہم چھوڑ دیتے ہیں یہاں پر ہم سیلیکٹ میں آ جاتے ہیں نان کے اوپر کلک کریں تو ہم فائلوں پر انسیلیکٹ کریں تو یہاں پر اب ہم اس فائل کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں پہلے اور یہاں پر ہم موڈیفائی میں آ جاتے ہیں سکیل کے اوپر آ جائیں اس کو یہاں پر ہم سکیل کر لیتے ہیں اور یہاں پر اس کو سیٹ کر دیتے ہیں یہ ہمارا bower side والا path ہے اب یہاں پر پھر ہم select میں آ کر none کے اوپر click کرتے ہیں اس کے اوپر left click کریں unselect ہو جائے گی پھر quider اور select کر لیں اس file کو اب یہاں پر modify move tool کی مطلب سے یہاں پر اس کو اٹھا لیں scale کر لیتے ہیں اس کو بھی یہاں پر move tool اور یہاں پر اب یہاں پر ہمارے پاس یہ تین templates جو ہیں وہ باقی ہیں اب یہاں پر آپ نے ان تمام ٹیمپلیٹس کو بھی ادھر فکس کر دینا ہے سیلیکٹ میں آجائیں نان کے اوپر کلک کریں اس کو انسیلیکٹ کر دیں پھر کوارڈر اور اس کو یہاں پر سیلیکٹ کر لیں موڈیفائی اور اس کو یہاں پر اٹھا کر لیں یہاں پر اس کو سکیل کر لیتے ہیں یہاں پر اب پھر سیلیکٹ میں آجائیں نان کے اوپر کلک کر کے اس کو انسیلیکٹ کریں کوارڈر کے اوپر کلک کر دیں پھر اور اس کو اب سیلیٹ کریں موڈیفائی میں آ کر اس کو بھی یہاں پر اٹھا لیں اور ادھر لے آئے اس کے بعد سکیل یہاں پر نہیں تو ان کی لوکیشن جو ہے وہ چینج کر دیتے ہیں ان کو یہاں پر ہم ایسے اس طرف روٹیٹ کر دیتے ہیں اس فائل کو یہاں سے پک کر کے ادھر رکھ دیتے ہیں یہاں پر پھر سیلیٹ میں آ جائیں نن ان سیلیٹ خواڈر سیلیٹ موڈیفائی موڈیفائی موڈیفاڈر اس کو بھی پک کر کے یہاں پر آ جائیں اس کو بھی یہاں پر ہمچھا ہٹھ کر لیتے ہیں اب یہاں پر اس کو روٹیئٹ کر لیں یہاں پر موڈیفائی 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 موڈیف�� اور اس کو یہاں پر اٹھا کر لیں تو یہاں پر یہ تمام مٹیریل ہے ہماراuar اس کے اندر ایڈ ہو چکا ہے یہاں پر ہماری گاڑی کو جو ٹیمپلیٹس ہیں وہ میک ہو چکے ہیں بھی یہاں پر پھر select اور none کے اوپر کلک کر کے انتباہم کو unselect کر دیں تو اس فائل میں ہمارے templates جو ہیں وہ make ہو چکے ہیں اب یہاں پر ہم اس فائل کو export کیسے کریں گے یہاں پر یہ جو آپ کو R کا option نظر آ رہا ہے یعنی render UV کے اوپر آپ نے click کر دینا ہے آپ کے پاس یہ ایک نیو box جو ہے وہ open ہو جائے گا یہاں پر output image جو ہے آپ نے 248 ادھر height جو ہے 248 ہی رکھ لینی ہے اب یہاں پر آپ نے multi simpling کے اوپر tick کر دینا ہے اور کر لینا ہے جیسے یہاں پر ہماری تصویر جو ہے وہ render ہوگی ہم اس کو export کر لیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو گاڑی کا templates جو ہے وہ اس وقت یہاں پر render ہو چکا ہے اور یہاں پر اب ہم اس کو save کر لیتے ہیں اسی فائل میں یہاں پر save کے اوپر click کریں گے یہاں پر آپ نے desktop کے اوپر اس کو save کر لینا ہے اس کا جو name ہے وہ اپنی مرضی کا یہاں پر رکھ سکتے ہیں Toyota time کا نام یہاں پر میں اس کو دے دیتا ہوں اور اس کو یہاں پر میں save کر دوں گا تو یہاں پر یہ ہمارے پاس جو template ہے اس گاڑی کا وہ make ہو چکا اب یہاں پر آپ نے اس کو close کر دینا ہے اور یہاں پر اس کو بھی hide کر دیں تو یہاں پر ہماری یہ جو file ہے وہ اس وقت render ہو کر آ چکے ہیں تو یہ جو file ہے ہمارے پاس bmp file میں آئی ہے یہاں پر یہ file جو ہمارے پاس Adobe میں بھی open نہیں ہوگی اور computer کی جو اپنی file ہے اس میں بھی یہ open نہیں ہوگی تو یہاں پر آپ کو اس کے لیے یہ جو gimp mp جو software ہے اس کو install کرنا پڑے گا اس کا جو link ہے وہ آپ کو description میں دے دوں گا آپ نے اس کو easily وہاں سے free download کر لینا ہے اب یہاں پر ہم اس software کو open کر لیتے ہیں پہلے تو یہاں پر جو ہمارا software ہے وہ open ہو چکا ہے اب ہم اس file کو یہاں پر drag کر دیتے ہیں اور ok کے اوپر آپ نے click کر دینا ہے تو یہ ہمارے پاس جو file ہے اس میں open ہو جائے گی اب یہاں پر اس file کو ہم export کر لیتے ہیں آپ نے file کے اوپر آ جانا ہے اور یہاں پر آپ نے export کے اوپر click کر دینا ہے اور یہاں پر اب آپ نے اس file کو export کر لینا ہے یہاں پر یہ ہمارے پاس file ہے dds کے نام سے یہاں پر یہ جو dds ہے آپ نے اس کو erase کر دینا ہے یہاں پر png کو type کر دینا ہے تو یہ file آپ کے پاس png میں export ہو جائے گی اب یہاں پر آپ نے اس کو export کے اوپر click کر کے desktop کے اوپر export کر لینا ہے تو یہ جو file ہے ہمارے پاس اس وقت png میں یہاں پر export ہو چکے اس software کو ابھی hide کر دیتا میں تو اس فائل کو اب آپ کو اوپن کر کے چیک کروا دیتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ہمارے پاس جو ٹیمپلیٹ والی فائل ہے وہ مکمل طور پر یہاں پر اوپن ہو چکی ہے تو اب یہاں پر اس کے اوپر ہم اڈوب میں ورک کریں گے ابھی چھوٹا سا ڈیمو جو ہے وہ میں آپ کو یہاں پر چیک کروا دیتا ہوں تو یہاں پر پہلے ہم اس فائل کو اس فائل کے ساتھ ریپلیس کر دیتے ہیں یہاں پر آپ پھر سوفیئر کو اوپن کر کر دیتا ہوں اس کو کر دینا لینا یہاں پر آپ نے یہاں پر سے ڈریک کرنا ہے تو یہ آپ کے پاس اس فائل کے نیچے آجے گا اب یہاں پر اس فائل کو آپ نے سیلیٹ کر لینا ہے یہاں پر آپ نے موڈ کے اوپر کلک کر دینا ہے نارمل ہے اس وقت یہاں پر آپ نے جیسے کلک کرنا آپ کے پاس ایک بوکس جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا ملٹپلائی کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے تو یہ جو فائل ہے ہمارے پاس اس کے اوپر سے ہائیڈ ہو جائے گی اب اس فائل کو بھی ہم یہاں پر ایکسپورٹ کر لیتے ہیں اسی فائل کے ساتھ ریپلیس کر دیں گے اس فائل کے ساتھ ہم اس کو ریپلیس کر دیتے ہیں ایکسپورٹ ریپلیس ایکسپورٹ کے اوپر پھر کلک کر دیں تو یہاں پر یہ جو فائل ہے ہماری اس وقت ادھر ایکسپورٹ ہو چکے ہیں اب یہاں پر اس کو ہائٹ کر دیتے ہیں اور یہاں پر زی مولر کو اپن کر لیتے ہیں تو زی مولر میں ابھی آپ کو میں چیک کروا دیتا ہوں یہ ٹکچر جو ہے ہمارے پاس ادھر امپورٹ ہو چکا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مکمل گاڑی کے اوپر جو ہے اپلائے ہو چکا ہے تو یعنی اگر ہم اس کو یہاں پر ایڈ کریں گے تو یہ ہمارا ٹکچر جو ہے وہ ادھر ایڈ ہو جائے گا اور ہم اس کے کلر جو ہے وہ بھی چینج کر سکتے ہیں تو یہاں پر ابھی آپ کو اس ٹکچر بروزر میں آ کر بھی چیک کروا دیتے ہیں یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس جو ٹھیک سر ہے وہ ادھر ایڈ ہو چکا ہے اب یہاں پر اس کو اکے کر دیں اب یہاں پر سمپل ڈیمو جو ہے وہ آپ کو میں بتاؤں گا انشاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ہم اس کو پلس گھاری میں میک کریں گے کیونکہ اس ویڈیو میں میں نے آپ کو ٹیمپلیٹس جو ہے اس کو میک کرنا بتایا ہے اور ٹیمپلیٹ کے اوپر ہم ورک کیسے کریں گے انشاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ اڈاو فوٹو شوپ میں سمجھا دوں گا لیکن اس ویڈیو میں بھی میں آپ کو چھوٹا سا ڈیمو دے دیتا ہوں یہاں پر میں اڈاو فوٹو شوپ کو اوپن کر لیتا ہوں اب یہاں پر اوپن کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے ڈیکسٹوپ کے اوپر یہ ہمارے پاس فائل پڑی وے سکن ٹو کے نام کی اس کو اوپن کر لیتا ہوں یہاں پر ہم اس کو تھوڑا سا یہ جو نیشنل پولیس ہے اس کو ہم یہاں پر اپنی مرضی کے مطابق ارجسٹ کر دیں گے اس کو اٹھا کر ادھر لے آتے ہیں تھوڑا سا اس کو یہاں پر چھوٹا کر دیتے ہیں یہاں پر اسٹیکر کو ہم لف کر دیتے ہیں یس کر دیں اس کی کنٹرول جے کی مطلب سے ایک کوپی بنا لیں یہاں پر اور یہاں پر اس کو اٹھا کر یہاں پر سیٹ کر دیں اس کو تھوڑا سا ایسے آپ روٹیٹ کر لیں یہاں پر سیٹ کر دیں اس کو اس کی ایک اور مزید کو بھی ہم یہاں پر بنا لیتے ہیں اب یہاں پر اس کو ہم اٹھا کر ادھر موگ کر دیتے ہیں یہاں پر اس کو ہم یہاں پر اب روٹیٹ کر دیں فرنٹ سائیڈ کی طرف یہاں پر اور تھوڑا سا مزید اب یہاں پر ٹک کر دیں اب یہاں پر یہ جو ہمارے پاس یہ والی فائل ہے اس کے اوپر ہم یہ جو ٹکسر ہے اس کو اپلائے کر دیتے ہیں اس فائل کو ہم یہاں پر سیلیٹ کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس جو فائل ہے اس کو ہم یہاں پر اٹھا کر یہاں پر سیٹ کر دیتے ہیں یہ سمپل سا آپ کو ڈیمو میں دے رہا ہوں تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم مکمل طور پر اس کو جو ہے میک کریں گے پولیس گاڑی میں یہاں پر اب اس کو ٹکر دیں کنٹرول جے کی مطلب سے اس کی کوپی ایک بنا لیں اس فائل کو ادھر ڈریک کر دیں یہاں پر ٹیکس اب ٹائپ کر لیں پولیس اس کو یہاں پر چیک کر دیں موف اور یہاں پر اب ہم اس کو ادھر رکھ دیتے ہیں یہاں پر کنٹرول جے کی مطلب سے نیو کوپی اور اس کو یہاں پر اٹھا کر یہاں پر لے آتے ہیں اس کو ہم یہاں پر روٹیٹ کر لیتے ہیں ٹکر دیں کنٹرول جے کی مطلب سے ایک اور کوپی اس کی بنایں اس کو یہاں سے اٹھا کر اس طرف موف کر دیں یہاں پر اور یہاں پر بھی آپ اس کو ٹائپ کر سکتے ہیں کنٹرول جے کی مطلب سے ایک اور کوپی اس کو یہاں سے اٹھا کر یہاں پر تو یہاں پر یہ ہماری جو فائل ہے اس وقت اس کے اوپر جو ہم نے ٹکچر ایڈ کرنے تو وہ کر دی ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم اس گاڑی کو مکمل طور پر پولیس کی گاڑی میں میک کریں گے اب یہاں پر آپ نے اس کو ٹکر دینا ہے اور یہ ہمارے پاس جو فائل ہے اس وقت میک ہو چکی ہے اور یہاں پر اب آپ نے کیا کرنا ہے اس فائل کے اوپر آجیں اب کی بورڈ کا ب 이용야지 اس کو پریس کریں گے تو آپ کے پاس یہ اوپن ہو جائے گا آپ نے یہاں پر اس ٹکچر کی ہم آپ نے اس سے اس دیaktے اور یہاں پر آپ نے اس ک سیٹ ہیٹ کو میں بعد کیس이 لیٹ کر دینا ہے اسوائل کو دیلیٹ کردینا ہے یہاں پر آپ نے اس کو سیلیکٹ کر کے یہاں پر کلک کریں گے اور شیئر کر دیں گے تو یہ جو لیئر تھی ہمارے پاس ٹیمپلیٹ والی وہ ڈلیٹ ہو جائے گی جس کے اوپر ہم نے اب یہاں پر ورک کیا ہے وہ ہمارے پاس لیئر جو ہیں وہ باقی رہ جائیں گی باقی تمام لیئر یہاں پر ڈلیٹ ہو جائیں گی اب یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے اس فائل کے اوپر ہی آپ نے رائٹ کلک کر دینا ہے یہاں پر میریج ویزیبل آپ کو اوپشن ایک نظر آرہا ہوگا اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے یہ لیئر جو ہے ہمارے پاس ایک لیئر میں کیاٹ ہو جائے گی اب یہاں پر ہم اس کو ایکسپورٹ کر دیتے ہیں کویک پی این جی میں یہ جو ہمارے پاس فائل ہے سکن والی جو فائل تھی اس کے ساتھ ہی ہم اس کو یہاں پر سیو کر دیتے ہیں یہ خود با خود یہاں پر ریپلیس ہو جائے گی اب یہاں پر یہ جو فائل ہے ہمارے پاس ادھر سیو ہو چکی ہے اور یہاں پر آپ کو چیک کروا دیتا ہوں یہاں پر پہلے ہم اس کے جو ٹکچر ہیں ان کو یہاں پر آپ اپلوڈ کر دیتے ہیں یہاں پر ٹکچر بروزر تو اس کو ہم ریپلیس کر دیں گے ریپلیس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور سکن ٹو والی یہ جو فائل اس کو یہاں پر اوپن کر لیں اور اوکے کر دیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری گاڑی کے اوپر جو پولیس والا ٹکچر ہے وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اپلائے ہو چکا ہے تو یہاں پر چھت کے اوپر اور یہ جو فرانٹ اور بیک یہاں پر شو ہو رہا ہے لیکن چھت والا جو ٹکچر ہے وہ یہاں پر شو تو ہو رہا ہے ہمیں لیکن ادھر ہمیں شو نہیں ہو رہا ہے لیکن یہ گیم میں جب گاڑی کو ہم ایکسپورٹ کریں گے تو وہاں پر ہمارے پاس بھی یہ شو ہو جائے گا یہ پانچوں کی پانچوں فائلیں آپ نے کنولٹ ٹو کمپونڈ میں کنولٹ کر دینی ہیں تو یہ فائلیں جب آپ کے پاس ایسے بلیک میں آ جائیں گی تو یہ فائلیں سمجھیں کہ آپ کے پاس کنولٹ ہو جائیں ہیں اور یہاں پر اب یہ ایکسپورٹ بھی ہو جائیں گے اگر آپ ان کو یہی پر رہنا دینا چاہتے ہیں تو رہنے دیں نہیں تو آپ نے ان کو سلیٹ کر لینا ہے تمام فائلوں کو یہاں سے لے کر یہاں تک اس کو کولیجن کے اوپر یہاں پر رکھ دیں تو یہ فائلیں ہمارے پاس یہاں پر ایڈ ہو جائیں گی اب یہاں پر شو آل کے اوپر ہم کلک کر کے گاڑی کو شو کر لیتے ہیں تو یہاں پر جیسے اب ہم گاڑی کو ایکسپورٹ کریں گے اور اپنا جو ٹکچر ہے اس کو امپورٹ کریں گے گاڑی کے اندر تو یہاں پر ہمارا جو ٹکچر ہے اس کے اوپر اپلائے ہو جائے گا تو یہاں پر جلدی سے پھر ہم اپنی گاڑی کو ایکسپورٹ کر لیتے ہیں فائل کو پر کلک کریں ایکسپورٹ اور یہاں پر ہم نیو فولڈر میں اس کو ایکسپورٹ کر لیتے ہیں نیو فولڈر یہاں پر میک کریں اور یہاں پر فائل کو اوپن کر لیں اور یہاں پر ہم نیو فولڈر میں اس کو ایکسپورٹ کر دیتے ہیں تو یہاں پر ابھی ہم چیک کر لیتے ہیں کیا یہ فائل ہمارے پاس ایکسپورٹ ہو چکی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس مکمل طور پر یہ جو فائل ہے وہ ایکسپورٹ ہو چکی ہے اب یہاں پر اس کو ہم ہائٹ کر دیتے ہیں زی مولر کو اور اپنی گاڑی کو جو ہے وہ ریپلیس کرتے ہیں اوپن آئی وی میں بھی یہاں پر اوپن آئی وی کو میں اوپن کر لیتا ہوں اس کو یہاں پر کلیر کریں اور پولیس جو ہے اس کو یہاں پر ٹائپ کریں یہاں پر یہ پولیس والی جو فائل ہے ابھی آپ کو چیک کروا دیتا ہوں پہلے تو یہاں پر ابھی یہ سادھی ہے فائل ہمارے پاس پھر اس کو ہم ریپلیس کر لیتے ہیں یہاں پر ریپلیس کے اوپر آجے نیو فیلڈر اور اس کو اوپن کریں اور اس کے ساتھ بھی پہلے ہم اس کو ریپلیس کر لیتے ہیں تو یہاں پر ابھی بھی ہماری فائل جو ہے سمپل ہی رہے گی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور اس کو ابھی میں یہاں پر کلوز کرتا ہوں اس کی جو ٹکچر والی فائل ہے اس کو میں اوپن کرتا ہوں یہاں پر امپورٹ کے اوپر میں کلک کر دیتا ہوں اور یہاں پر آپ نے دیکسٹوپ کے اوپر آجانا ہے دیکسٹوپ کے اوپر یہ جو ہمارے پاس ٹکچر والی فائل ہے سکن ٹو کے نیم سے اس کو ہم یہاں پر اوپن کر لیتے ہیں اوکے کر دیں اور یہاں پر اب ہم اس کو سیو کر دیتے ہیں تو یہاں پر ابھی آپ کو چیکر واہ دیتا ہوں اگر یہاں پر شو ہو گیا تو ٹھیک نہیں تو گیم میں یہ لازمی شو ہو جائے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری گاڑی کے اوپر جو ہم نے ٹکچر ایڈ کیا تھا وہ یہاں پر ہمیں شو ہو رہا ہے تو یہاں پر یہ پولیس ادھر بھی ٹائپ لکھا رہا ہے اور اس طارف بھی اور جو ٹکچر ہماری چھت کے اوپر ہو اور دوسری سائیڈ ہم نے لگائے تھے وہ ابھی شو نہیں ہو رہے لیکن ان کو ہم نیکسٹ ویڈیو میں کلیر کر لیں گے تو یہاں پر ابھی ہم گیم کو پہلے پلے کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہماری جو گیمیں وہ پلے ہو چکے ابھی یہاں پر مائیکل کو گھر سے باہر لے کے چلتے ہیں اور یہاں پر ہم اپنی گاڑی کو سپون کر لیتے ہیں فیڈ کی مزے منی ٹرینر کو اوپن کریں ویکل آپشن کے اوپر آجائیں ویکل سپانر کے اوپر آجائیں انپوٹ موڈل کے اوپر آجائیں یہاں پر آپ نے ٹائپ کرنا ہے پولیس انٹر کر دیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ہماری گاڑی کے اوپر جو ٹیمپلیٹ سے وہ اس وقت ریڈی ہو چکا ہے اور یہاں پر اس طرف بھی پولیس لکھا نظر آرہا ہے اور اس طرف بھی یعنی آپ کو میں یہاں پر ڈرون کیمرہ اوپن کر کے چیکروا دیتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری گاڑی کے اوپر جو پولیس کا نیم جو ہے وہ اس وقت لکھا نظر آرہا لیکن یہاں پر ہم نے اولٹ سائٹ کے اوپر ہی لکھ دیا تو اولٹ ہی رہ گیا جو ہے وہ ٹائپ کیا ہے لیکن یہاں پر چھت کے اوپر ہمارا جو ٹیمپلیٹ سے وہ یہاں پر ایکٹیو نہیں ہوا تو اس کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں کمپلیٹ کریں گے یہاں پر ہماری جو ویڈیو ہے وہ بھی کافی لمبی ہو چکی ہے تو یہاں پر ایک اور چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں پر آپ پینٹ بھی گاڑی کا چینج کر سکتے ہیں ٹیمپلیٹ کو چینج کرنے کے ساتھ آتی پینٹ پینٹ کو چینج کرنا چاہتا ہوں پینٹ پینٹ پینٹپینٹ دلول Li u.yoh attorney ہے پینٹپینٹ پینٹکٹر میں یہاں پر ہم پیماری اور پینٹپینٹ پینٹپینٹ پینٹ ہی MRKowitz اس کو چیک کرنتے ہیں یہاں پر ہم نے ہمارے پینٹپینٹ آجی ہوا ہے پینٹپینٹ پینٹ ک حرائی رہا سے بھینے کے ساتھ آدھا پینٹپینٹ پینٹ کی خیالجہ مائ pets پینٹپینٹ ہوگا ہے وہ مکمل طور پر چینج ک گاڑپینٹ پینٹ 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 ہے یعنی آپ اگر بلو گاڑی رکھنا چاہتے ہیں پولیس والی تو بلو بھی رکھ سکتے ہیں وائٹ رکھنا چاہتے ہیں تو وائٹ بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کے اوپر جو ٹیکسر ہیں جیس طرح کہ آپ کو اچھے لگیں وہ آپ یہاں پر لگا سکتے ہیں تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم اس کے اوپر مکمل طور پر ٹیکسر جو ہیں وہ اپلائے کریں گے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم جو ٹیکسر باقی رہ چکے ہیں اور باقی ورک جو رہ چکا ہے تو اس کو ہم انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کمپلیٹ کریں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کا لائک کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے پھر سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو یہاں پر ایسے امیزنگ اور انفرومیٹی ویڈیو آسانے کے ساتھ مل دی رہے ہیں اور بھی آپ کو کافی کام بتا دیئے کہ آپ کیسے یہاں پر گاڑی کی کوپیز میں کر سکتے ہیں تو یہاں پر یہ بیک کلر جو ہے اس کو آپ یہ ہمارے پاس چینج نہیں ہو رہا تھا اس کو بھی آپ چینج کر سکتے ہیں یہاں پر پرائمری کلر میں آجائیں اور یہاں پر آپ اس کو یہ دیکھ سکتے ہیں چینج کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہمارے گاڑی کی دونوں کلر جو ہے وہ چینج ہو جائیں گے یعنی اس کو بھی آپ چینج کر سکتے ہیں میں یہی رہنے دیتا ہوں تو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں اس وقت ہماری گاڑی کا جو ٹکچر ہے وہ ریمووو نہیں ہوا تو یہاں پر ہم کچھ ایسی ٹائپ کریں گے یہاں پر جو ہمارے ٹکچر جو ہیں وہ واضح طور پر نظر بھی آئیں اور گاڑی بھی خوبصورت لگے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم مکمل طور پر اپنی گاڑی کو جو ہے وہ پولیس گاڑی میں میک کریں گے کیونکہ اس ویڈیو میں اگر میں آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو مزید کافی لمبی ہو جائے گی تو اس لئے میں اس کا سیکنڈ پارٹ جو ہے وہ آپ کو ضرور بنا کے دوں گا تو آج کی یہ ویڈیو ویسے بھی بہت لمبی ہو گئی ہے تو اس ویڈیو میں اتنا ہی تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو مزید بتائیں گے اور سمجھائیں گے ڈیٹیل کے ساتھ تو آج کیلئے میں اجازت دیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ